ناجونگرامی تاریخ کئی ایسے واقعات سے پھری پڑی ہے جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسا منظر نامہ بنا جس نے یک لخ تاریخ کا دھارہ موڑ دیا اناسی ہجری میں دمشق میں سلمان بن عبد المالک کا مسند خلافت سنبھالنا اور اس کے نتیجے میں کتیبہ بن مسلم کا چین کی سرحدوں سے تارک بن جاد کا فرانس سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا اس کی ایک مثال ہے اس کے علاوہ چودہ سو دو عیسوی میں جنگ انکرہ میں امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا جس نے یک یک تاریخ کا رخ موڑ دیا اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کی تسکیر کی خواہش عثمانی ترکوں کا خواب بن کر رہ گئی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر اٹھارہ سو پندرہ میں وارٹرلو کے میدان میں نپولین کو شکست نہ ہوتی تو شاید دنیا کو جنگ عظیم اول اور دوم کی تواکاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا آج ہمارا موضوع ایک ایسی مارکہ آرائی کا تذکرہ ہے جو پچیس رمضان المبارک چھے سو اٹھاون ہجری بمطابق بارہ سو ساٹھ عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع این جالوت کے مقام پر پیش ہے اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا حیران کن طور پر ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی مارکہ این جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکنو دین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے حالانکہ اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ ہرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید تک